موسیقی کروڑوں کروڑ بھارت باشیوں میں سے ہر ایک کو یہ لگ رہا ہے کہ میری رکھتیگت چھتی ہے یہ اپنے آپ کی میں ایک انوکھی گھٹنا ہے کہ ہر گھر کو یہ لگ رہا ہے کہ میرا بہت کچھ چلا گیا کیونکہ ان کے گیت لوگوں میں ایک نو اتساہ نو اورجا کا سنچار کرتے تھے میں سویم اپنا بتا رہا ہوں کل سے ایسی رکھتتہ آئی ہے جس کی بھرپائی سمبھا بھی نہیں ہے جستتہ کے کارن سمیں کم ملتا تھا لیکن جب بھی میں گاڑی سے کہیں جاتا تھا تو میری ایک ہی ہووی ہوتی تھی کہ لتا جی کی سیڈی کیسیڈ کچھ مل جائے وہ لگا دی جائے بھارت کی جنتہ کے روم روم میں جیسے رم گیا ان کا جانا ایسی چھتی ہے جس کی کبھی پورکی ہو ہی نہیں سکتی لتا جی کے بنا نہ سنگیت جانا جائے گا اور نہ یہ دیس جانا جائے گا لیکن اب یہ سچ ہے کہ وہ ہمارے بیچ اپنے گیتوں کے ماتھوں سے سنگیت کے ماتھوں سے صدیب بنی رہیں گی آج ان کی اس پرتی میں سنگیت جگت کے ہمارے خیاتی نام ساتھیوں کے ساتھ بٹ برکش لگایا ہے ان کا جن مدکرےس میں ہوا تھا ان دور میں ہوا تھا اور اس لیے یہ فیصلہ ہم لوگ کر رہے ہیں کہ مدد قدیس میں ان دور میں ان کے نام سے سنگیت اکادمی اسخابت کی جائے گی سنگیت محابت دیال ہے یہاں بچے سروں کی سادھنا کریں گے اور ایک ایسا سنگرہ حل ہے جس میں لطا جی نے جب بھی جو کچھ گایا ہے وہ اپلبد رہے گا وہ سنگیت ساسٹ کے ویسے سگیوں سے چرچہ کر کے اس کا کیا شروع بنے اس کا اندرمان کیا جائے گا ان دور میں ہی ان کی پرتیمہ استحابیت کی جائے گی جو سب کو پریر نہ دے گی کیونکہ لطا جی کیول سنگیت کی جگت کی روستنی نہیں تھی وہ دیش بھکتی کا بھی ایک ایسا ہستاک شر تھی کہ جس سے پورا دیش یہاں تک کے بڑے بڑے راجنیتہ بھی پھیل نہ لے بھی تھے ان کی پرتیمہ بھی ہم وہاں استحابیت کریں گے ان کے جنوے دن پر ہی ہر سال لطا منگیش کا پروسکار دیا جائے گا دیدی ہم تمہیں نہ بھلا پائیں گے ان کے چڑنوں میں صرف نمبر سیدھا جائے گا موسیقی موسیقی